ہیلو اور ہم بات کریں گے ملٹیپل لینئر ریگریشن کے موڈل کی جس میں کہ ہم پری پروسیسنگ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویریبل ایکسپلورر میں ہمارے پاس تمام ویریبلز لوڈیڈ ہیں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے جس میں کمپنیز نے مختلف ہیڈ میں کچھ پیسے سپنڈ کر کے کچھ پروفٹ بنایا ہے ہمارے پاس پچاس ریکرڈز ہیں جن میں سے چالیس ریکرڈز کو ہم نے ٹریننگ سیٹ کے لیے استعمال کی ہے جبکہ دس ریکرڈز کو ہم ٹیسٹ سیٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس موڈل کو ٹرین کرنے کے لیے ہم اگین اپنی مشہور زمانہ لائبریری اس کے لرن کو استعمال کریں گے اور اس کے اندر سے ڈاٹ لینئر انڈرسکور موڈل کے اندر ہم لینئر ریگریشن کی کلاس کو امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کا ایک object بنا رہے ہیں regressor regressor is equal to linear regression جو کہ constructor ہم نے call کیا اس کا اور regressor کا ایک object بن گیا اور اس کے بعد ہم regressor.fit اور اس کے اندر x train اور y train ہم پاس کریں گے تاکہ جو training set کا data ہے اس کی مدد سے multiple linear regressor جو ہے وہ سارے کے سارے جو coefficients ہیں جو slope coefficients ہیں تمام variables کے independent variables کے corresponding وہ اس fit کے method کی مدد سے وہ calculation کر لے گا اب میں اس code کو execute کرتا ہوں fit کی جیسے ہی ہم نے method call کیا اس method کی مدد سے جو 30 records x train اور y train کے اندر تھے ان کی مدد سے model نے اپنے آپ کو train کر لیا اور سارے coefficients اس نے calculate کر لیا جب یہ model train ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم prediction کی طرف چلے جائیں گے یہاں ایک بات جو سمجھنے کے لائک ہے وہ یہ ہے کہ یہ code simple linear regression سے بالکل identical ہے ایسا کیوں ہے اور یہ code کس طرح سے identify کر رہا ہے کہ اس دفعہ ہم multiple linear regression کرنی ہے اور simple linear regression نہیں کرنی تو یہ بات انتہائی سادہ ہے ہمارے پاس اگر ہم اپنے variable x کو دیکھیں تو x کے اندر یا x train کو دیکھیں for that matter تو اس کے اندر ہمیں 5 different columns نظر آ رہے ہیں یہ 5 columns کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک variable نہیں ہے independent بلکہ 5 independent variables ہیں تو جب ہم 5 variables اسے پاس کریں گے تو یہ definitely multiple linear regression کی طرف ہی جائے گا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم y predict کو calculate کرتے ہیں y predict is equal to regressor.predict اور اس کے اندر ہم x test pass کریں گے تاکہ x test کے corresponding y predict calculate کریں اب ہمارا جو کام رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے y predict اور y test کو compare کرنا ہے یہ میں نے y predict کھولا اور یہ میں نے y test کھول لیا اب ان دونوں کی values جو ہیں index wise ہم اگر compare کریں تو پہلا جو ہے وہ 103,000 اور اس کی جو prediction تھی اور actual بھی 103,000 ہی تھا دوسرے کے case میں 132,000 کے around prediction ہے جبکہ 144,000 actual ہے تو یہاں prediction تھوڑی فرق آگئی اور اسی طرح تیسرے میں بھی 132,000 اور 144,000 46 ہے جس میں prediction تھوڑی فرق ہے اگر ہم randomly کچھ اور دیکھیں تو 7th جو ہے اس کے اندر 98,000 اور predicted ہے اور 97,000 جو ہے وہ actual profit ہے جبکہ آخری کے اندر 113 predicted ہے اور 110 جو ہے وہ actual profit ہے تو not bad reasonable results ہمیں یہاں پہ 10 records کے اندر نظر آ رہے ہیں which is quite hopeful and promising اب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ multiple linear regression کا ایک عام model کس طرح سے train کیا جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ایسی approaches بھی دیکھی تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیا ہمیں تمام کے تمام attributes کی بنیاد پہ model کو train کرنا چاہیے یا کچھ خاص attributes کو ہم eliminate بھی کر سکتے ہیں اور model کی prediction اس حساب سے ہم دیکھیں کہ کیا وہ بہتر ہو رہی ہے یا نہیں اس چیز کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے till then enjoy machine learning